دوستو بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا اچمبے کی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو فورن ریکسینج ریزورز ہیں وہ افغانستان سے بھی نیچے چلیں گے ہیں پاکستان نہیں بچے تھا آپ دھوک رہے ہو اور جا جائیں یہ بڑی اہم بات ہے شہباز سرکان کی غلط پولوسیوں کی وجہ سے ملک ڈیفارٹ کی طرف پہنچ گیا سابق وزیرا خالجہ مرتع اسماعیل اپنی ہی حکومت پر شر دورے معاشی پولوسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ڈیفارٹ کا خطرہ خطرناک حد تک پہنچ گیا ہے ابھی دیکھیں ملینڈا گیٹس رہا ہے ملینڈا فرنچ گیٹس وہ بل گیٹس تو نہیں رہی آئی ٹھنک ڈیفورس ہوگی ان کی انہوں نے یوکی صاحب سے جا کے ملاقات کی ہے ٹھیک ہے جناب کہ آج مسئلہ کیا ہے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ متواتر تمام حکومتیں جو ہیں یہ پندرہ ساتھ میں دیکھوں شاکید عزیز کی حکومت کے بعد یہ شروع ہوا ہے اس وقت بڑی فسکل ڈیسپلین تھی ریزارف بڑی چھکی سب بڑا چھتا ہے آپ کو پسند ہو وہ آدمی یا نہ ہو there were many credits to that government's performance economic performance towards the end جب اور لوگ چلے گئے اور پھر وہ پرانیس ہوگے اور لوگ آگے برتبہ ہی ہوگی بات یہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے ساری اکمتوں نے اپنی فسکل ڈیفیسٹ جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ حدود سے باہر نکال ہمسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگا ہندوستانی سپیسل کی کوئر نئے ویڈیو میں دوستو پاکستان کے لئے اور بوری خبر ہے کہ پاکستان کا جو ریزارف ہے وہ افغانستان سے بھی نیچے چلا گیا ہے اور اس خبر کے آنے بعد پاکستانیوں کو ڈوب کر مر جانا چاہیے ایک طرف وہ دیسے جو کی لگتار چالیس سالوں سے جو جنگ ہے اس میں رہا ہے وہاں پر بہت سارے کنٹری نے وہاں پر کبجہ کیا ہے ہٹایا گیا ہے مطلب وہاں پر اس تھیتار تھی ہی نہیں لیکن اگر پاکستان کی بات کیجئے تو پاکستان میں کم سے کم اس تھیتار تو تھی لیکن اس کے بعد بھی جو پاکستان کا ریزارف ہے وہ افغانستان سے کم ہے اس سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے جو پولیٹیشن ہیں وہ کتنا جیادہ نلائک ہیں وہ کتنا جیادہ جو ہے وہ اپنے دیش سے نپرت کر دیں صرف صرف اپنا پیسہ بنانے کے لئے اور اس نیوز کے آنے کے بعد پوری دنیا میں اس پہ کافی جیادہ چرچہ بھی ہو رہا ہے کہ کیا اب ہمیں افغانستان کو جیادہ امپورٹنسی دینا چاہیے پاکستان کو چھوڑ گر کیونکہ لگتر پاکستان نیچے جا رہا ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ خود پاکستانیوں کو بھی حیران کر رہی ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ہمارے پاس جو ریجرب ہے کیا وہ افغانستان سے بھی نیچے چلا جائے گا افغانستان وہ دیش ہے جو لگتر چالیس سالوں سے چالیس پچاس سالوں سے پاکستان کے کاران جو ہے وہ وہاں پہ جنگ چھیل رہا ہے تو چلی بیڈوں چلتے ہوں دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیس پہ اور کیا بات کر رہی ہے دوستو بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا اچمبے کی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو فورن ریکسینج ریزورز ہیں وہ افغانستان سے بھی نیچے چلیں گے اب یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان ڈیفولٹ نہیں کر رہا یہ تو آپ جس سے بھی بات کریں ایکانومیس سے جن سے بھی ایکانومی سے میں نے بھی بہت سارے لوگوں سے بات بھی کی ہے پڑا بھی ہے پاکستان ڈیفولٹ نہیں کر رہا لیکن وہ پنجابی کہیں دیں پلے ککھ نہیں ریا that is a challenge means کہ راہ کچھ نہیں ہر روز یہی بات ہو رہی ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا جو گلوبل فائنینشل نیوز آپ دیکھیں تو ای ٹھنگ بلومبرگ میں نے دیکھا پہلے شام کو تو اس نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے جسے کوک بانڈ کے پیسش ایسے بھی دے لیے سارا کچھ ہو گیا لیکن جسے آپ کہہ لیں کہ ایک ہزار کنٹینر کھڑا ہوئے کراچی کی پورٹ کے اوپر کلیر نہیں کر سکتے افغانستان ہم سے آگے نکل گیا گوگل کی پیمنٹس نہیں دے سکتے جو اپلیکیشنز پر چیز کر رہے ہیں پاس اپنے نیوکلئر ویپنز ہیں چھے لاکھ کی بڑی فوج ہے دو سو پچیس تیس میلین کئی عبادی ہے زمینے ساری ہم نے جو ہیں جو ان کو ہوسنگ سسائٹیاں بنا دی ہیں گندم چاول جو ہے وہ امپورٹ پر لگا دی ہیں سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں پارلیمنٹ میں کوئی کام نہیں ہوتا بروکریسی جو ہے وہ جو پیسہ آ رہا ہے اس کے ساتھ یاشیاں کر رہی ہے سیاستدان جو ہیں بروکریسی کو اپنے لئے استعمال کرتے ہیں اور ایلیٹ ایک کیپچر ہے یہ سیچویشن ہے ساری یہ سیچویشن آپ کی یعنی کہ آپ کے جو فورن ایکسینج ریزارفز ہیں سیکس پوائنٹ سیونڈو بلینڈ ڈالر پہ آ گئے ہیں صرف ایک مہینے کی امپورٹ کے ہیں اور یہ یہ تاریخ میں یعنی کہ چار سال پہلے یہ اتنے تھے اتنے چار سالوں میں یہ دوبارہ اتنے آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری کنڈیشن چار سال تھی اس سے بھی بری ہو گئی ہے آپ دیکھیں نا کہ یہ بہت سارا پیسہ انفلو تو نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارا جو انفلو ہوتا ہے وہ یا ہوتا ہے فورن ایکسینج ریزارفز سوری فورن ریمیٹنس سے آتا ہے یا کوئی ایف ڈی آئی اگر آئے چھوٹی موٹی ایف ڈی آئی آتی نہیں ہے فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ پیچھے کیا رہا گیا ایکسپورٹ ہو نہیں رہی میں آج دیکھ رہا تھا آئی تینک ٹیکسٹائل کی پچیس بیشت ایکسپورٹ جو اب پچھلے مہینے کام ہوئی ہے اب یہ سیچویشن ہے اور ہم جو ہے وہ اور ساتھ بھارت ہے ادھر موڈی جو ہے وہ اپنے وہ ہار روز کوئی نہ کوئی جھنڈا کاڑ دیتا ہے کبھی وہ اتنی لینڈ سلائٹنگ ویکٹری سے جو ہے وہ گجرات سے جیت جاتے ہیں دوسری سائیڈ پر آپ نے تو بات کی کچھ ایفیسٹرز کی سعودی ایفیسٹر کو ملتوں ترلے پر اور دوسرا جو دوسرے میڈل ایسٹر ایفیسٹرز ونہ ان سے ملتیں کر رہے ہیں اور تین بلین ڈالر مانگ رہے ہیں سعودی ریویا سے اور ابھی اپنا فرسٹ رپ ہمارے سید صاحب لے کر جائیں گے آسلم مرید صاحب وہ پہلے ٹرپ میں ہی پیسہ مانگنا پڑے جائے گا وہ مانگ رہے ہیں they are asking 1.2 بلین ڈالر from the IMF اور یہ ساری چیزیں لیکن یہاں پہ ایک question mark ہے باہر سے کیوں پیسہ سہلاب کے لیے گیا کبھی کسی نے آج تک تکلیف کی ہے کہ ڈیمز کے لیے بہت پیسہ کٹھا کیا گیا وہ کدھر کیا ہے لیکن یہ اور دوک کی بات یہ ہے میں بتانا چاہوں گا آپ کے حالات یہ ہیں کہ اس وقت 415 کٹینر 415 کٹینر جو اس وقت ہیں جن کی مالیت 5.6 ملین بنتی ہے وہ اس وقت سڑ گل رہے ہیں جن کے اندر لسن پیاز اور اس طرح کی چیزیں ہیں کراچی ائرپور پر اور اون کے فیڈریشن کے جو ہینڈ ہیں ان کا نام ہے شہباز شیف وہ چیز رہے ہیں اس پر کراچی میں بیٹھ کے کہ ہمارا سامان جو ہے 5.6 ملین وہ گل سڑ رہا ہے لیکن کسی کے کسی کے ماتھی پر پڑ نہیں اور نہ صرف آپ کو پیاز یا لسن یا یہ چیزیں سڑ رہی ہیں وہاں پر آپ کی عدویات بنانے والی فیٹلیاں بند ہونے والی ہیں دوستو جیسے اپنی اس ویڈیو میں دیکھا جو کمرچی میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جیس طریقے سے پاکستان نیچے کی اور جا رہا ہے آنے والے دنوں میں ہم سب سے لاشٹ گنٹری ہو جائیں گے جیس کی ریجارڈ جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے کم ہے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ جیس طریقے سے افغانستان کے نیچے بھی چلا جانا یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان میں کتنی چادہ جو ہیں کبھی جو ٹیلی نور کمپنی پاکستان میں جو کی انٹرنیٹ دیتی تھی جو کی ایک موبائل کمپنی تھی اس نے بھی اپنی بوری ابستربان لیا اور وہ دوسرے مرج ہو کر پاکستان سے نکل گئی یعنی کہ اس پرکار کسی تھی پاکستان میں ہے کہ جو کمپنیاں ہیں ان کو بھی آج وہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ پاکستان میں رہ کے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا وہ ہمیسا گھاٹائیں میں ہی چلیں گے کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس ابھی کھانے کے تک کے پیسے نہیں بچے ہیں اور جس طریقے سے نئی جو ریپورٹ آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان سے بھی کم ریجرب جو ہے وہ پاکستان کا ہے تو یہ ساب دکھاتا ہے کہ پاکستان کی اسطیتی جو ہے وہ کہاں تک چلی گئی ہے دوستو آپ کی کارا رہا ہے آپ ہمیں کمنٹر کے جو بتائے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند رہے تھے ویڈیو کو لائک کرنا چینل ہندوستانی سپیشل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کے لئے سے انٹیسٹنگ ویڈیو لاتے رہتے ہیں ملیں گے سنید بیڈیو ساتھ اپتے لگتے ہیں ہندوستانی سپیشل